اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سلسخین خان اور ممائے آپ کو آج بتاؤں گا جانوں کی بیماری شرکن کے بارے میں جو گئے اور بھینسوں کی خطرناک بیماری ہے تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس کو ایک خطرناک شرکن لگی ہوئی ہے جس میں وہ چھوٹے پشاب میں سے خون پھینک رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بیفیلو ہے بھینس ہے اس کو جو شرکن ہوئی ہے یہ فاس فورس کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تین دن ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی شیئر کریں گے اس کے ساتھ اس کی احتیاطی تدابیر بھی شیئر کریں گے تو آپ اس کی حالت دیکھیں اس کی حالت بہت نازق تھی کیونکہ فارمر کو فارمر نے ہم کو بتایا تقریبا دو دن گزر چکے تھے تو الحمدللہ ہم نے اس کا اچھے سے اچھے علاج کیا اور اس کے ہم کو نہ بہتری نتائج ملے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو نیکس روز میں بہت سارے انجیکشن لگا دی ہم آپ کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے ویڈیو کے اینڈ پہ ہم نے اس کے جو ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی پیکس ڈال دی ہیں ساتھ میں بتایا بھی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا علاج تقریبا تین سے چار دن کیا ہے تو الحمدللہ یہ ریکوار ہو گئی ہے آپ جب نیکس رائم ہم سکت جائیں گے تو ہم آپ کو اسی بفلو کی ایک کبر والی ویڈیو بنا کے دکھیں گے یہ تھا جی تیسرے دن اس کی جو چھوٹپ شاپ میں خون آنا تھا وہ تھوڑا کام ہو گیا تھا اور چھوٹپ شاپ کا جو کلر تھا وہ بھی کافی چینج ہو گیا تھا جگالی وغیرہ بھی کرنے لگ گئی تھی یہ تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہم نے اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ ہم نے ویٹامن کے یوز کیا ہے ایٹروپین کیا ہے ایٹروویٹ کے نام سے ایمی وائی کم یوز کیا ہے طاقت کے لئے اور یہ جیٹی پار ہم نے یوز کیا اس کے جگر کو طاقت دینے کے لئے یہ فاسفان یوز کیا ہے فارفورس کی کمی کے لئے یہ سوڈیوم فاسفیٹ اس کو ڈریب میں ڈال کر اور پلائی ہے اور یہ ہیپرگان اس کو چورہ کرنے کے لئے اسٹرامیک کے لئے